اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں چین کے نئے لانگ رینڈ ائر ٹو ائر میزائل کی تیاری سے متعلق خبر پر بات کریں گے ترک لانگ رینڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کی اس سال کے انڈ تک آرن فورسز میں انڈیکشن چین اور روس کی بڑی ملٹری ایکسسائز انڈیا کی ایسیو تھرٹی ایمکی آئی اور ٹی نائنٹی ٹینک سے متعلق اہم کمپننٹس کی ریپلیسمنٹ تائیوان کی امریکی ڈرونز کی خریداری پولینڈ اور جاپان سمیت دیگر اہم بینرقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹسٹار چین کے لانگ رینڈ ائر ٹو ائر میزائل پی ایل ففٹین کی حالیہ دنوں میں جزیرہ تائیوان کے گرد کی جانے والی مشکوں میں ٹیسٹنگ کے بعد اس میزائل کے چیف ڈیزائنر نے کہا ہے کہ چین کا یہ موجودہ ائر ٹو ائر میزائل ابھی بھی مد مقابل کرنٹ جنریشنز کے میزائل سے بہتر ہے جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کا نیکس جنریشن ائر ٹو ائر میزائل بھی اپنے ہم مصر غیر ملکی میزائلوں سے بہتر ہوگا یاد رہے کہ ارلی اگست سے لے کر چین کی تینوں مسئلہ فاج نے کئی طرح کی کومبیٹ اورینٹڈ ایکسرسائزز کا انعقاد کیا چین کی ایویک انڈسٹری کے ائر ٹو ائر میزائل انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے چیف ڈیزائنر نے کہا ہے کہ چین کے پیل فیفٹین ای اور پیل ٹین ای مد مقابل امریکی اے ای ای ایم ون ٹونٹی اور اے ای ای ایم نائن ایکس جبکہ روسی زاختہ آر سیونٹی سیون اور آر سیونٹی تھری کے ہمپلہ ہیں چین نے اپنے جے ٹونٹی جے سکسٹین اور جے ٹین تیاروں کو پیل فیفٹین اور پیل ٹین ہائی آف بور سائیڈ میزائل سے ایکیپ کر رکھا ہے جبکہ ماضی میں ہم پی ایڈ ٹوئنٹی ون کی مبینہ تیاری پر کام سے متعلق سن چکے ہیں ہو سکتا ہے چین اسی نئے میزائل پر ہی اب کام کر رہا ہو اور اس کو بہت جلد متعارف کروا دیے جائے ترک کمپنی راکٹ سان کے ہیڈ نے کہا ہے کہ کمپنی دیگر دو کمپنیوں ایسل سان اور ٹی بی ٹیک سیج کے ساتھ مل کر ترکی کے لیئر ائر ڈیفنس سسٹم کے سب سے اہم حصے کو اگلے سال تک مکمل کر لیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ سائپر سسٹم اس سال کے آخر تک ترک مسلح افاج کے حوالے کر دیا جائے گا اس سے پہلے اس سسٹم کا ایک کامیاب ٹیسٹ کیا جانے کا دعوی چند دن پہلے کیا گیا تھا یاد رہے کہ ٹی بی ٹیک سیج راکٹ سان اور ایسل سان کی کلیبریشن سے بننے والے سائپر سرفیس ٹوئر میزائل کے بلوک زیرو تقریباً سو کلومیٹر کی رینج پر ایریل تھریٹس کو انڈیسپٹ کر سکے گا حالیہ ٹیسٹ میں اس سسٹم نے نوے کلومیٹر سے زائد کی رینج اور چھبیس ہزار فیٹ سے زائد کی بلندی پر ٹارگٹ ڈرون کو انڈیسپٹ کیا تھا اس کے بلوک ٹو کی رینج ایک سو کلومیٹر سے زائد اور بلوک تھری کی ایک سو پچاس کلومیٹر سے زائد متوقع ہے امریکہ کی ائر فورس تین سال بعد پہلی مرتبہ جاپان کی کماسو ائر بیس پہنچی ہے جہاں امریکی اور جیپنیز ائر فورس مشتر کا ٹریننگ کا آغاز کریں گی امریکی فیضائیہ کی طرف سے اس مقصد کے لیے ایف سکسٹین تیارے ڈپلائے کیا جائیں گے جبکہ جاپان کی فیضائیہ کی مساوہ ائر بیس پر تائنات ائرکراڈ بھی اس ایکسرسائز میں شرکت کریں گے بھارت کی وزارت دفاع نے وہ لسٹ جاری کی ہے جس کے تحت ایسیو تھرٹی ایمکی آئی اور ٹی نائنٹی ریشن ٹینک کے بہت سے کمپننٹس مقامی سطح پر تیار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس پرگرام کا مقصد روس پر انحصار کم کرتے ہوئے ان اہم کمپننٹس کی تیاری لوکل سطح پر کی جانی ہے لسٹ کے تحت ٹوٹل سات سو اسی اہم نویت کے پرزاجات سپیر پارٹس اور سب سسٹمز بقامی کمپنیوں کی طرف سے تیار کی جانے ہیں ان میں سے کچھ کو دسمبر دو ہزار تئیس میں متبادل کے طور پر تیار کر لیا جائے گا جبکہ کچھ دسمبر دو ہزار اٹھائیس تک مکمل ہوں گے یاد رہے کہ بھارت کی اسکری قوت کے زیر استعمال ستر فیصد تک ویپنز کے لیے اسے روس پر انحصار کرنا پڑتا ہے یوکرین جنگ کے بعد سے اس بارے میں بھارت کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے ایپرل میں بھارتی وزارت دفاع نے 101 امپورٹڈ پرادٹس کی لسٹ جاری کی تھی جن کو اگلے پانچ سالوں میں لوکلائز کیا جانا ہے ان میں سی باؤن ہیلیکاپٹرز پیٹرل شپس اینٹی شپ میزائلز ائر ڈیفنس میزائلز ڈرونز ٹینک اور لیوٹری منیشن قابلے ذکر ہیں تائیوان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے امریکی ساختہ ایمکیو نائن بی سی گارڈین ڈرون کی ایکوزیشن سے متعلق معاہدہ تحق کر لیا ہے اس معاہدے کی مالیت تقریباً پانچ سو سے چھ سو میلین ڈالر ہوگی ڈیل کے تحت تائیوان چار ایمکیو نائن بی سی گارڈین ڈرون حاصل کرے گا ایمکیو نائن بی پریڈیٹر ڈرون کا لیٹس ورجن ہے جس کو بہتر پرفارمنس اور لو آپریشن کاسٹ کے علاوہ بہتر فیچر سے ایکپ کیا گیا ہے امریکہ نے بنیاری طور پر نومبر دو ہزار بیس میں جزیرہ تائیوان کے لیے چار ایمکیو نائن بی ڈرونز کی منظوری دی تھی جس کی اس وقت مالیت چھ سو میلین ڈالر بتائی گئی تھی برازیل اپنی آرمی کے لیے ایک سو پچپن میلی میٹر کی نئی ہوئیڈزز خریدے گا برازیل ٹوٹل چونتیس ہوئیڈزز خریدنے کا خواہش مند ہے جس پہ فرنچ کمپنی کی سیزر، نیکس جنریشن، ایلبرٹ سسٹمز کی اٹموس، ٹو تھوزنڈ اور بی اے سسٹمز کی آرچر میں سے کسی ایک کے انتخاب کے زیادہ امکانات ہیں البتہ کچھ ایکسپرٹز کے مطابق چائنیز ساختہ ایس ایٹ فیفٹین ہائیڈزز بھی سیلیکٹ ہو سکتی ہے ان ہائیڈزز کو بیچز کی صورت میں خریدا جائے گا اور ان کی ڈیلیوریز آٹھ سال کے عرصے میں ہوگی جبکہ ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کا حصول بھی یقینی بنانے کی کوششیں اس ایکوزیشن منصوبے کا حصہ ہیں بیکر کمپنی کے جنرل مینجر کا کہنا ہے کہ کمپنی اگلے سال پانچ سو ٹی بی ٹو ڈرونز اور چالیس بیرکتر اکنجی ڈرون ایک سال میں بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے ادھر رومانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترکی سے اٹھارہ ٹی بی ٹو ڈرونز خریدنے کی کوششوں میں ہے اس متوقع ایکوزیشن پر تین سو ملین ڈالر لاغت آئے گی جبکہ اس مقصد کے لیے حکومت کو فنڈ جاری کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے ٹی بی ٹو ڈرونز کی ایکوزیشن رومانیہ کا اپنی فوج کو مارڈنائز کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے ایک اور بیان میں بیکر کمپنی کے سی ٹی او کا کہنا تھا کہ کیزل علمہ لو فلائٹس کے دوران ریڈارز میں ویزیبل تو ہوگا لیکن اس کو شناخت کرنے کی صلاحیت کافی محدود ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کے اس وقت صرف دو سے تین ملک ہیں جو انمنٹ ائرکرافٹ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ ترکی بھی ان میں شامل ہیں فرنز اگر آپ ترکی کے تیار کردہ اس انمنٹ ائرکرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں اور فیچرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کمپریہنسیو ویڈیو کا لنک آپ کو انڈ سکرین پر مل جائے گا چین کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز ووستوک دو ہزار بائیس میں شرکت کے لیے چین کی ائر فورس، نیوی اور آرمی کا بڑا دستہ پہلے ہی روس پہنچ گئے ہیں ووستوک ایکسرسائز کو روس کی چار اہم سٹریٹیجی ایکسرسائز میں سے ایک کہا جاتا ہے یہ ایکسرسائز سات سبتمبر تک جاری رہے گی اس میں ٹوٹل پچاس ہزار پرسنیل اور پانچ ہزار سے زائد مختلی ٹائپز کے ویپنز اور ایکیپمنٹ حصہ لیں گے پولش آرمی کو امریکی ساختہ کوگر فور بائی فور مائن ریزسٹنس ایم بیش پرڈیکٹڈ ویکز ڈلیور کر دی گئی ہیں تیس اگس کو فراہم کردہ ویکز میں ٹوٹل چھبیس کوگر ایم ریپز شامل تھی اس سے پہلے بھی چند ویکز پولینڈ کو ڈلیور کی گئی تھی جبکہ پولینڈ نے دسمبر دو ہزار اکیس میں تین سو یوز کوگر ویکلز خریدنے کا فیصلہ کیا تھا امریکہ اور پولینڈ میں تہے پانے والیز ڈیل کی مالیت ستائیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر بتائی گئی ہے فرنڈ یہ تھی آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات